موسیقی حیدرباد کے پرانے شہر سے دیپاولی سے ایک روز قبل دھائی سال کے کمسن کا آغوا کر لیا گیا چاری میرار پولی سٹیشن خدود میں واقعی ریکہ بنج علاقے کے رہنے والے گوپال ماجی کے دھائی سال کے فرزند آکاش ماجی کا آغوا دو نومبر ساڑھے بارہ وجہ دن گوپال ماجی کی بڑی بہن کے داماد رام پرساد نکل لیا گوپال ماجی نے چاری میرار پولی سٹیشن میں شکایت درش کروانے کے بعد بتایا کہ رام پرساد ان کی دکان میں کام کرتا تھا لیکن کاروبار میں کمی کی وچے سے اسے نکال دیا گیا تھا رام پرساد پچھلے ماہ ہیدر آباد واپس آیا اور گوپال ماجی سے نوکری دینے کی مانگ کرنے لگا لیکن گوپال ماجی نے کام نہ ہونے کی سبب اسے نوکری نہیں دی گوپال ماجی کے جانب سے نوکری نہ دیے جانے پر رام پرساد نے کل یعنی دو نومبر کو دو پہر ساڑھے بارہ وجہ کمسن آکاش ماجی کو پٹا کے دلانے کے بہانے گھر سے لے کر نکلا لیکن ایک دن گزرنے کے بعد بھی وہ آکاش کو لے کر گھر واپس نہیں آیا گوپال ماجی نے بتایا کہ کچھ دیر تک رام پرساد کا فون کھلا تھا لیکن اس کے بعد اس نے اپنا موبائل فون بند کر لیا چائرمیر پولیس ایک مخدمات درش کرتے ہوئے رام پرساد کو تلاش کر رہی ہے اچھے کا نام آکاش ماجی ہے اور جو انہوں نے کنناپ کیا ہے اس کا نام رام پرساد میشتری ہے وہ بھی میرا رشتے دار کا اندر ہے میرا بھنجی کا ہزبین ہے کال دو پھر ایک باج کا تھاٹی منٹس کو ان کو لے کر گیا ان کے بعد اس کا کوئی موبائل کا کوئی ان سے بات نہیں ہو پایا اور چار باجے تک موبائل چالو تھا اس کے بعد انہوں نے موبائل کا شروع آن کر دیا ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے لاز اس کا جو بھی موبائل کا لوکسین تھوڑا باتا رہا تھا وہ تنکھو کا اسپا سیریہ ہوگا تنکھو تو اس کے بعد نہ ہی اس کا کوئی موبائل آن کیا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی کونٹاکٹ ہویا ہے لے جانے کی وجہ کیا ہے لے جانے کی وجہ ہے فیلال تو مجھے پکا نہیں ملوم پر لگتا ہے مجھے پیسے کے لئے ہی ساید ہوگا پہلے میرے پاس کام کرتا تھا لیکن میں نے ایک سال پہلے اس کو نکال دیا تھا نکالنے کے بعد پھر انہوں ایک مہینہ پہلے ہی میرے پاس آیا تھا میں نے اس کو بولا ابھی تو زیادہ کام نہیں ہے آپ چھوٹا موٹا کام کر لو اور رہ جاؤ لیکن انہوں ایک مہینہ کا اندر ہی وہ میرا بچے کو لے کے بھاگیا مجھے پیسے کے لئے ہی ساید ہوگا